بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سب کیسے ہیں امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزیدار سے دال کے پراتھے لے کے آئی ہوں اور یہ ہم بنائیں گے ہماری بچی ہوئی دال جو رات میں اکسا کرم دال بناتے ہیں تو لازمی بچ جاتی ہے تو اسی دال کے ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سے پراتھے تو اس کے لیے آپ نے پوری ویڈیو واش کرنی ہے تو پھر چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو یہ دے گئے ہیں ہماری پاس رات کی بچیوی مو مصر کی دال تھی جو یہ ہے ہماری پاس تقریباً ایک پیالی بھر کے ठکہ ایک بڑی پیالی ہے تو اس ڈال میں ابھی ہم نے کچھ بھی ایج نہیں کر رہا ہے تو اب سب سے پہلے ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں آٹا تو یہ ہم نے اس میں شامل کر رہا ہے دو کپ آٹا اسی کپ کے حساب سے جو ابھی نورملی ہے آپ کے گھر میں آپ جو بھی آٹا یوز کرتے ہیں آپ وہ اس میں شامل کر سکتے ہیں اور جتنی آپ نے ڈال لی ہو اسی کے حساب سے آٹا شامل کریے گا جو ہے ڈال کم اور آٹا زیادہ مت کریے گا تو دیکھیں ایک بڑی پیالی بھر کے ہمارے پاس دالتی موں مسور کی اس میں ہم نے دو کپ آٹا ڈال دیا اب اس میں ہرہ دنیا پودینہ اور ہری مرچیں فریش بالکل دنیا پودینہ کٹ کر کے ہم نے یہ بھی اس میں شامل کر دیا اچھا اس میں آپ جو ہے پیاز بھی شامل کر سکتے ہیں باریک جو ہے کٹ کر کے جیسے ہم کباب وغیرہ میں ڈالتے ہیں لیکن میں ابھی فیلال اس میں پیاز نہیں ڈال لیں یہ اپشنیل ہے اگر آپ چاہو تو ڈال بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بس یہ ہرہ دنیا پودینہ ہری مرچیں ہم نے ڈال دیا حضر ضرورت نمک ہم نے ڈال دیا اور اگر آپ نے بہت اور سپائسی بنانا ہے تو اس میں پیسی ویلال مرچ اور آٹ کر لیجے گا کیونکہ جو ہم نے دال بنائی تھی اس میں مرچ مسالے اور نمک بہت دھیان سے آپ نے ڈال جائے گا کیونکہ نمک دال میں پہلے سے موجود تھا تو یہ ابھی میں اس میں میں نے زیادہ اس لیے مرچیں نہیں شامل کریں اگر آپ کو تھوڑے چٹ پٹے کھانے تو آپ اس میں مرچوں کی کونٹیٹی اور بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی بس یہ سب چیزیں ڈال کے میں نے اچھا سا ان کو گون لینا جیسے کہ ہم آٹے اور پراتھو کے لیے ہم آٹا گونتے ہیں ہم نے ویسی گوننا ہے پہلے ہم نے دال میں اس کو اچھا سا دیکھیں اس کو تارا میکس کر رہا ہے پھر ہمیں ضرورت محسوس ہوگی جب ہم اس میں پانی شامل کریں گے تو یہ دیکھیں اچھا سا گون چکا تھا بس تھوڑے سے ہمیں پانی کے ضرورت محسوس ہوگی جو پنچنگ ہم نے کرنی ہوگی بس اس کو ہم نے بہت اچھا سا آٹا گون کے جو ہم نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو چھوڑیں گے اور دال عمومن اکثر کری لازمی یہ ہوتا ہے کہ دال جب بھی آپ بنائیں تو ضرور بچتی ہے تو اس بچی بھی دال کے بہت ہی مزیدار پراتے بنائیں کہ اتنے مزیدار یہ بنتے نا بچے بڑے سب شاپ سے کھاتے ہیں کیونکہ بنتے بہت مزیدار سے تو یہ ہم نے کر لی بہت ہی اچھے سے اس کی پنچنگ کر لی آٹا ہمارا بہت اچھا سا سا گون چکا ہے اب اس پہ شامل کر دیتے ہیں موپر ہلکا سا آئل بھی لگا دیتے ہیں تاکہ یہ اوپر سے جو ہے تو چلے چیک کر لی دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے آدھا گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو آٹے کو رسٹ دیا تھا اب ہم نے اس کے کیاپ کرنا ہم نے اس کے پیڑے بنا کے ہم نے اس کو جو ہے بیلیں گے ٹھیک ہے پیڑے اپنے حساب سے آپ کو جتنے موٹے پتلے پراتے کھا رہے ہیں آپ اس حساب سے پیڑے بنائیے گا اور بہت آرام سے دیکھیں یہ جو ہے ہمارے پراتے بنیں گے اور بہت ہی زبدیس بنیں گے اس کو آپ چٹنی کے ساتھ کھائیں اچار کے ساتھ کھائیں یا ویچھے کھائیں بہت مزے کے بنتے ہیں دیکھیں کتنی زبدیس جو دال جو میں پاس بچی تھی وہ بھی ہمارے کام آگئے اور کتنے زبدیس ہمارے پراتے بن جائیں گے تو یہ دیکھیں اچھا سا میں نے اس کو ہاتھ سے پھیلا لیا کر کے اس کا پیڑا بنا کے اب اس کو ہلکا سا دس کر کے ہاتھ میں اس کو ہلکا سا بھیلوں گی پہلے اچھا یہ ہم پراتے بنا رہے ہیں چکور اگر آپ چاہیں تکون بنانا ہے آپ کو گول بنانے یا آپ کے اپنے اوپر مرضی آپ نے شیو میں آپ پراتے بنانے تو شیو میں آپ بنا سکتے ہیں آرام سے بن جائے گا ہلکے ہلکے ہاتھ سے ہم نے اس کو بھیل رہے ہیں بس ہم نے بس تھوڑا سا بھی اس کو بھیلیں گے زیادہ بھی ہم نے نہیں بھیلنا بس ہم نے اتنا بھیلنا ہے بس تھوڑا سا میں اور بڑھا لیتی ہوں اس کو کتنے آرام سے یہ بھیل گئے ہیں تو بس یہ اب ہم نے اس کیا کرنا ہے اس پر ہلکا سا ہم نے اوئل لگانا ہے اچھا میں اوئل کے بنا رہی ہوں پراتے اگر آپ چاہیں تو آپ گھی کے بھی بنا سکتے ہیں آپ گھی اوئل کے جگہ جو ہے گھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک سائٹ کرنا دوسرا سائٹ کرنا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائیں میں جو ہوں چکور والے پراتے بنا رہی ہوں تو اس طرح چورس میں ہم نے اس کو بند کر دیا سب طرف سے بس اب ہلکا سا ہم نے اس کو پریس کرنا ہے ہلکا سا ڈس کرنا ہے اور آرام سے ہاک سے بھیل لیں ہم نے بہت آرام سے بھیل جائیں گے اور دیکھیں کوئی محنت نہیں کتنے آسان سے ہو کتنے مزیدار پراتے کے ہماری جو دال ہمارے وہ بھی کام آگئی اور کتنے مزیدار دال کے پراتے کے بچے بڑے سب خوش ہو کے کھا لیں گے فیملی میں تو بس ہلکا ہلکا ہاتھ سے ہم نے بھیلنا ہے اگر آپ کو جتنے بڑے رکھنا ہے موٹے رکھنے یا آپ کے اوپر ہے آپ کو جس سائز کے کرنے ہو آپ اسے سائز کے کر سکتے ہیں بھیل سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ ایک چھوٹ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے میری ویڈیو پہلی بار وچ کر رہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیر آئیکن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اور یہ دیکھیں ہمارے بہت ہی مزیدار سے جو ہے بات کی پچے دال کے ہم لوگ بنا رہے ہیں پراتے بہت مزیدار سے تو اس کو آرام آرام سے ہلکے ہلکے ہاتھ سے ہم نے دیکھیں بیل لیا ہم آشرا سے کتنا اچھا سا یہ بل چکا ہے کہیں سے کچھ بھی نہیں پھٹ رہا ہے بہت ہی اچھا سا کیونکہ آٹا ہم نے گن کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے لازمی چھوڑنا ہے فورا ہی نہیں بنائیے گا تمہارے پراتے جو نا اچھے کرسپی اور پھولے پھولے بنیں گے اور ابھی دیکھیں ہم نے اچھا سا اس کو بیل لیا بس ہم نے اتنا ہی موٹا رکھنا تھا اگر آپ کو جس زیادہ پتلا چاہیے تو آپ اس کو اور تھوڑا سا بیل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے ساتھ سے ابھی جو ہے بلکل پرفیکٹ ہے سب طرف سے ایکول سا بہت اچھا سا چورت سا ہم نے بیل لیا ٹھیک ہے تو بس ہی دیکھیں یہ پراتھا ہمارا ہو چکا ہے ریڈی اب ہم نے کیا کرنا ہے تاوہ ہم نے پہلے سے جو ہے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تاوہ بہت اچھا سا گرم ہو گیا اب اس پہ ہی ہم یہ پراتھا ڈال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پراتھا رام سے ہم نے ڈال دیا یہ بس ایک سائٹ بہت اچھا سا اس کو ہم سکھنے دیں گے پھر ہم اس کو پلٹیں گے ٹھیک ہے اور دیکھیں کوئی مشکل نہیں کتنے اچھے مزیدار سے ہمارے جو ہے ڈال کے پراتھے بن جائیں گے اور یہ تھی مو مصور کی ڈال بچیوی جس سے ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سے پراتھے آپ مو مصور کی ڈال کوئی سی بھی ڈال اور آپ کی بچیوی آپ اس سے آرام سے ہی پراتھے بنا سکتے ہیں تو بس اگر ہم اس پہ ہلک ہلکا سا آئل لگائیں گے اور سیکھیں گے ہم بنا رہے ہیں آئل میں اگر آپ گھی میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ گھی میں بھی گھی استعمال کرتے ہیں تو آپ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں میں بھی فیلال آئل میں بنا رہی ہوں تو اچھے سے ہم نے اس کو سیکھنا ہے پہلے بہت اچھے سے سیکھ جائیں گے تو دوسری سائٹ کیونکہ پراتھے سیکھے ہوئے یہ اچھے لگتے ہیں کچھے کچھے جو بلکل بھی اچھے نہیں لگتے تو یہ دیکھیں ہم نے بہت اچھے سیکھتے ہوئے جو بن سائٹ سے سیکھ چکا تھا تو ہم نے اس کو پلٹ دیا اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے پھولے پھولے سے ہمارے پراتھے ریڈی ہو رہے ہیں بہت زبدت سی ریسی پی بہت ہی مزدار سے بنتے ہی پراتھے کہ یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ماشاءاللہ سے اچھے سے کلر آگیا بس دونوں سائٹ سے ہم نے الٹ پلٹ کر کے مزدار سے تو یہ دیکھیں ہمارے ریڈی ہو گئے اسی طرح ہم نے سارے اپنے جو فرائی کر لیے تھے بہت اچھے سے سیکھ لیے تھے بہت ہی مزدار سے اتنے مزدار کہ بچے بڑے سب شوق سے کھائیں گے اور میرے کہنے سے ایک بات ضرور ٹرائے کریے گا یہ ریسی پی انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے بہت ہی کرسپی سے مزدار سے بنتے ہی ہیں اور یہ دیکھیں کتنی شکل اس کی بتا رہی ہے کھانے میں کتنے مزدار ہیں اس کو آپ چٹنی کے ساتھ کھائیں اچار کے ساتھ کھائیں یا ویسی کھائیں بہت مزے کے بنتے ہیں بہت ایزی سی ریسی پی اور یہ دیکھیں ہم آپ کو ایک توڑ کے بھی دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں کتنے کرسپی اور اس کے لیئرز دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی سی آئیے ایک ایک لیئر اور کتنے کرسپی سے ہی بنیں انشاءاللہ کل پھر آزیر ہوں گے ایک لیئر ریسی پی کے ساتھ جب تک یہ رکھیے گا اپنا خیال اللہ حافظ